بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پروگرام تاک شوید نعیم خاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آپ کی علم میں ہے کہ کرتار پر جو زیلہ ناروال میں ایک علاقہ ہے وہاں پر بابا گرنانک پورا بابا گرنانک کا دربار ہے اور ان کے نام سے ہی گرنانک پورا بھی گجرنوالا میں فیصلہ باز میں محلے ہے تو ناظرین اکرام زشتہ دیروں یعنی تین چار دن پہلے وہاں پہ تشریف لائے جناب انڈین کرکٹر نجوز سنگھ صدیو صاحب انہوں نے جب اپنے پینتیس رکلی وفد کے ہمراہ کرتار پور اپنے بابا گرنانک کے آئے ہیں دربار پہ تو وہاں انہوں نے اپنی مذہبی عبادات کی ہیں متھا ٹیکہ ہیں اور دعائیں مانگی ہیں تو وہاں ان کا استقبال ڈیپٹی سیکٹری پراجیکٹ میننجمنٹ یونٹ کرتار پور جناب سیف اللہ خوکر نے انہیں خوش شامدید کہا دل کی گہرائیوں سے بیلکم کہا تو نجوز سنگھ صدیو نے وہاں پر ایک خطاب بھی کیا محترسہ سا انہوں نے کہا کہ یہ جو سردوں کی دیواریں ہیں ان میں سردوں کی دیواروں میں راہداری کے جائش رکھیں ان کا مطلب یہ تھا کہ یہاں آنا جانا جو ہے وہ آسانی ہو تو شکرگر انہوں نے خبار نے عیستوں سے بات کی تو وہاں انہوں نے کہا کہ میں پوری دنیا سے اپیل کرتا ہوں بڑی طاقتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو فلسطین میں مظلوم خواتین اور بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اسے روکا جائے اسرائیل کو روکا جائے کہ وہ فلسطین پر ظلم نہ کرے بیس ہزار سے زائدہ شہادتیں ہو گئی ہیں اور کتنے حسبتال تباہ کر دیا ہے اسرائیل نے بمباری کر رکھائے تو انہوں نے کہا کہ میرا دل اس پہ روتا ہے اور میں اسرائیل کو اس بحشیانہ حرکت کی مضمت کرتا ہوں تو جناب نجوز سنگھ صدیو چونکہ یہ کرکٹر بھی ہیں ایک سیاستدان بھی ہیں اور انڈیا کے کئی جو پروگرام ہیں ان میں وہ بیزوان بھی ہیں ایک انٹرنیشنل فیم ہے تو ایک انٹرنیشنل فیم نے جب یہ بات کی کہ میں کنڈیم کرتا ہوں اسرائیلی کی بمباری بحشیانہ تشدد جو کہ مظلوم بچوں پر مظلوم خواتین پر مظلوم فلسطینیوں پر کر رہے ہیں اور اتنی بمباری کر رہا ہے کہ خان یونس علاقہ ہو گیا یا غزہ ہو گیا یا دیگر علاقے تمہیں سے حسبتال بھی نہیں چھوڑے تو نیجو سنگھ صدو کی اس بات کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام میں بھی کہ انہوں نے ایک غیر مسلم ہوتے ہوئے اسرائیل کی اس وحشیانہ تشدد کو بمباری کو مظمت کی اور اسے روکنے کے لیے انٹرنیشنل آرگنیزیشن کو کہا ہے کہ وہ اپنا سرور سوک استعمال کریں اس کے بعد نیجو سنگھ نے کہا کہ جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان تجارت ہوتی سی تو اسی راستے سے بہت سارا جو ہے تجارتی لیندین ہوتا تھا انہوں نے کہا کہ بی فور پارٹیشن امر سر جو ہے زلہ امر سر ایشتیا کی بہت بڑی تجارتی منڈی تھا امر شاہر سے پورے برسیر کے لوگ خریداری کے لیے آتے تھے تو یہ کرتار پور جو بابا گرنال کا دربار ہے اگر اس میں مزید راہداریوں کے گنجیش پیدا کر دی جائے تو ہماری تجارتی ہجم بھی ہے وہ بڑھ سکتا ہے جو دیو بلین ہے وہ تیس بلین بھی ہو سکتا ہے باتیں ساری انہوں نے بڑی ٹھیک ہی ہیں لیکن پاکستان کے جو مسائل ہیں ان میں سر اینڈیا کے ساتھ ان میں سر دست مسئلہ کشمیر ہے آج مسئلہ کشمیر کا حل ہو جائے کشمیریوں کی خواہشات کے این مطابق تو بارت کے ساتھ ہماری تجارتی منڈیاں کھل سکتی ہیں تجارت بڑھ سکتی ہیں لیکن میں نے پچھلا ویلا جو کیا اس میں بتایا ہے کہ بارت جو اس وقت پاڑی پر چڑھا ہوا ہے اور ہماری بابری مسجد کو شہید کر کے مہرام اندر بنایا ہے اس کی ایکسٹینشن کر رہے ہیں اور اتنا وہاں یودیا میں رہنے والے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ آپ یقین کریں ان کے قبرستان جو وہاں یودیا میں مسلمانوں کے قبرستان ہیں وہاں جو مساجد ہیں سب کو خطرہ ہے اور مسلمانوں کے ملاق پر انتہاب سندھے ہندو دین دیاری عملے کر رہے ہیں یہ مسائل ہیں مسلمان جہاں بھی ہو دنیا بارے میں ان کا دل تو مسلمانوں کی مدد کے لئے دھڑکتا ہے تو ناظرین اکرام یہ مسائل اگر ختم ہو جائیں مثلا کشمیرہ لو جائے تو پھر ہمارا انہیا کے ساتھ بہت بہتر ریلیشن ہو سکتا ہے تو ناظرین اکرام جو سندھوں کی یہ جو باتیں ہیں یہ اچھی لگیں اس لئے میں نے پروگرام کر دیا اور ہمارے بائی ہیں فلسطینی وہ لڑ رہے ہیں بیشار و مددگار ہیں اور عالم اسلام ان کا تماشا دیکھ رہا ہے تو میں جنابی علیہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس سلسل میں اپنے کرداد جو کر سکتے ہیں کریں پاکستان بڑی ساری مالی مداد کر رہا ہے خوراہ قدویات وہاں بیج رہا ہے تو آپ بھی کریں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامیہ ناصر ہو ملتے ہیں انگلے پروگرامے اسلام علیکم ورحمہ موسیقی